بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے جنت کے پتے اپیسوڈ سکسٹین رات دیر تک جاگنے کے باعث وہ صبح دن چڑھے تک سوئی رہی اور آنکھ کھلی بھی تو موبائل کے آواز سے اس نے مندی مندی سی آنکھیں کھولی اور سائٹ ٹیبل پر رکھا اپنا پاکستانی موبائل اٹھا کر دیکھا وہاں پرائیویٹ نمبر کالنگ جلتا بجتا دکھائی دے رہا تھا اف یہ پھر پیچھے پڑ گیا اسے پتا تھا کہ جب تک اٹھائے گی نہیں وہ کال کرتا رہے گا ہیلو اس نے کونیوں کے بال اٹھتے ہوئے فون کان سے لگایا ویلکم بیک کیسی ہیں آپ وہی دھیمی خوبصورت گمبیر لجا اس کی پیشانی پر بل پڑ گیا کیوں فون کیا ہے آپ نے آپ کی دوست کا سنا تھا بہت افسوس ہوا آئندہ آپ کو کبھی افسوس ہو یا خوشی مجھے فون مت کیجئے گا آپ اتنی بدگمان کیوں رہتی ہیں آپ اگلے بندے کی پوری بات کیوں نہیں سنتی مجھے کہنے تو دیں مجھے کہنا ہے اسے جیسے وہ سایا تھا دیکھیں میں جانتی ہوں کہ آپ کون ہیں میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کس کے بیٹے ہیں اور یہ بھی کہ آپ کا میرے خاندان سے کیا ایشور مگر بات جو بھی ہے اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں آپ آئندہ فون کریں گے تو میں بھی تو میں نہیں اٹھاؤں گی خدا حافظ اس نے زور سے بٹن دبا کر فون بند کر دیا تکیے پہ اور تکیے پہ اچھان لیا پتہ نہیں کون سا گناہ تھا جس کا کہ جو وہ شخص اس کے پیچھے پڑ گیا تھا اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے بہت سے مسئلے اس کے پیچھے لگا دیئے تھے شام میں فاطمہ کی بے حد اسرار اور پور اور پھر نراز ہونے کی دھمکی کے بعد ہیا وہ کامدار انار کلی فراک پہننے پہ راضی ہوئی جو رنگ کے فراک کے ساتھ تمام لڑکیوں نے مہندی کے لیے بنوایا تھا اس کا قطن تیار ہونے کو دل نہیں چاہ رہا تھا مگر فاطمہ نے اس کی ایک رہ سنی جو ہو چکا ہے اسے بدل تو نہیں سکتے مگر لوگوں کو خود پہ تمسخر کرنے کا موقع کیوں دے فریش ہو کر جاؤ ورنہ تمہاری تائی کو کوئی نہ کوئی قصہ بنا لیں گی لمبا انار کلی ورا فراک گہرے سبز رنگ کا تھا اس پہ دبکے کا سلور کام تھا ساتھ ہی سونیا بھابی نے اس کے اپنا سبز اور سلور پراندہ باندھیا تھا کہ سب لڑکیاں اس پراندے پہن رہی تھی سلور ٹیکہ بھی سونیا نے اس کی پیشانی پہ سجایا مگر کسی بھی قسم کے سنگار کے لیے وہ قطعی راضی نہ تھی اچھا کاجل تو ڈال لو سونیا اس کے ساتھ سیڑھیوں کے اوپر کھڑی اسے کاجل تھمانا چاہ رہی تھی مگر اس نے چیرہ پیچھے کر لیا اور اس وقت تایا فرکان کے گھر میں تھی سیڑھیوں سے نیچے لاؤنج میں ہر طرف رشتہ داروں کی چہل پہل تھی مہوش اور سیرش کی چھوٹی بہن سنا کیمرہ لیے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی اس کا فراغ سرخ کلر کا تھا اور سونیا کا اپنی بری کا تھا نہیں رہنے دے بھا بھی اس نے بدلی سے چیرہ پیچھے اٹھایا چاندری کے گول ٹیکے نے دھلے دھلائے چیرے کو سجا دیا تھا سونیا تاثف سے سر جھٹک کر گویا اس پہ ماتم کرتی سیڑھیوں اتر گئی اس نے ایک آخری نگاہ دیوار پر عویزہ آئینے پہ ڈالی کامدار سبز دوبٹا کندے پہ ڈالا اور دوسرا پلو بائیں حبازو سے آگے کو نکال لیا پلڑ کر سیڑیاں اترنے لگی تب ہی اس نے جہان کو دیکھا وہ سب سے لا تعلق سا اپنے موبائل پہ کچھ پڑتا پڑتا سامنے سے چلا آ رہا تھا فاطمہ اس کے دو ترین کرتے لے آئی تھی اس وقت اس نے ان میں سے ایک سادہ سیاہ والا کرتہ زیب تن کیا ہوا تھا اس نے اس کے گلے پہ سنیرے داگے کا کام تھا آستین کونیوں تک مڑے اور وہ شاید کوئی محصر لکھ رہا تھا وہ سہج کے بریق ہیل سے زینے اترنے لگی ٹاکسم والا واقعہ اسے نہیں بھوٹتا تھا وہ آخری سیڑی پہ تھی جب جہان نے سر اٹھایا ایک لمحے کے لئے رکھ کر اسے دیکھا پھر اس کے طرف آیا آیا وہ آخری زینے پہ ایک ہاتھ ریلنگ پہ رکھے ٹھہر سی گئی میں نے سنوار کی فلائٹ بک کروائی ہے تمہاری بک تو نہیں کروانی نا تم واپس نہیں جا رہے رائٹ لا تلق سے انداز میں وہ محض کام کی بات بوچھ رہا تھا اس کے گلے میں آسوں کا گولہ اٹکنے لگا نہیں میں واپس نہیں جا رہی اب ایک دفعہ فیصلہ کر لے تو پھر وہ اب با ایک دفعہ فیصلہ کر لے تو پھر وہ اسے نہیں بدلتے وہ آخری زینہ اتر کر اس سے چند قدم فاصلے پر کھڑی گئی اوکے وہ شانچ کاتے ہوئے پلٹ نہیں لگا تھا کہ سنہ اسی پل کیمرہ لے کر اس کے سامنے ہی ایک منٹ جہان بھائی یہاں کھڑے رہے میں آپ دونوں کی پکچر لے لوں خوش دینے سے کہتے ہوئے اس نے کیمرہ اپنے چیڑے کے سامنے کیا جہان نے ذرا چونک کر ساتھ کھڑی یا کو دیکھا اور پھر قدر ناغواری سے وہ چند قدم آگے کو آیا سنہ جو فوکس کر رہی تھی نے ذرا حران ہو کر کیمرہ چیڑے سے نیچے کیا کسی کی پکچر بنانے سے پہلے اس سے پوچھ لینا چاہیے لبھینچے ذرا درشتی سے کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا سنہ کا رنگ ماد بڑھ گیا اس کا کیمرہ والا ہاتھ ڈیلا ہو کر پہلوں میں آگے رہا اس نے پلٹ کا راہ داری قسمت دیکھا جہاں وہ جاتا دکھائی دے رہا تھا پھر دبے دبے غصے سے سر جھڑکا میری توبہ جو کبھی ان کی تصویر بناوں یہ ان سے بات کرو وہ خفی سے بڑھ بڑھاتے ہوئے آگے چلے گئی ہیاں نے انگلی کی نوک سے آنکھ کا بھیگا گوشہ صاف کیا اور سر کو خفیف سی جنبش دے کر آگے بڑھ گئے اس کے پاس رونے کے لیے بہت سے غم تھے مہندی کا فنکشن ذات چاچہ کے لان میں ہی منکت کیا گیا تھا لان کافی کھلا اور وسیع تھا سو کناتوں سے صرف اوپر کی چھت بنائی گئی باقی طرح کھلی رہی رکھی گئی جہاں ہر سو دیواروں پر لڑیوں کے صورت بتیاں جگمگا رہی تھی سٹیج پر رکھے لکڑی کے جھولے کو گیندے کے پھولوں سے راستہ کیا گیا اور مہوش اس پہ کسی ملکہ کی شان سے بیٹھی تھی اس کی انار کلی فراق باقی لڑکیوں کے برد دو رنگا تھا سرخ اور ذر ان میں دو رنگوں کا پراندہ آگے کندے پہ ڈالے دوبٹہ سار پہ لٹکائے وہ مسکرا کر بہت اعتماد سے سب سے باتیں گا رہی تھی اس اعتماد میں غرور کی جھلگ بھی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی مگر خوب سارا پیسہ اپنی تراش خراش پر لٹانے کے بعد اس نے بے حد پرکشش لک کر لی تھی پہلو میں بیٹھا اس کا ماموزاد افان عام سی شکل کا کریڈیا نیشنل تھا مگر سننے میں آیا تھا کہ تازہ تازہ بے حد امیر ہوا تھا ابھی یہ کہانی بھیانے پوری سنی نہیں تھی وہ بالکل کونے میں رکھی ایک میز کے گرد کرسی پہ بیٹھی تھی وہاں جگہ جگہ ایسے ہی میزوں کے گرد کرسیوں کے پھول بنے تھے کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اپنے سبز فراغ میں ادھر ادھر خوش باش پھیر رہی ہوتی مگر آج وہ اندر ہی اندر سے بیزار اور اداس تھی کہ وہ وہی بیٹھی اور سب خالی نگاؤں سے دیکھتے گئے ہر طرف لڑکیاں لڑکے آ جا رہے تھے سنہ اپنا کیمرہ اٹھائے ماتے پہ جھولتا ہوا ٹھیکہ سمالتی ادھر ادھر ٹیلتی اس تصویریں کھینچ رہی تھی اسٹیج پر سائمہ تائی مہوش کو مہندی لگانے کے بعد اب مٹھائی کھلا رہی تھی ارم بھی وہی تھی اس کا انار کری فراغ حلکہ فروزی تھا وہ کبھی دوبٹہ گردن میں ڈال لیتی تو کبھی سر پر کر لیتی کہ خواتین اور مردوں کو ایک ہی جگہ انتظام تھا اور تایا فرکان بھی آس پاس ہی تھی ادھر خیال کا خاندان بھی ادھر خیال تھا سو مہندی کا فنکشن مشترکہ رکھا گیا تھا البتہ ان کے خاندان کے لڑکے اور مرد ذرا الگ تھلک چند میزوں پر بھر جمان تھے تاکہ براہ نام ہی صحیح مگر پارٹی چن ہو جائے تایا فرکان اور سلمان صاحب وہی تھے وہ اسی طرح بیٹھی پراندہ آگے کو ڈالے غیر دلچسپی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی اس نے ایک سرسری سی نگاہ میں گردوں پیش کے جہزہ لے کر جہان کو نونہ چاہا تھا وہ اسے نظر آ گیا تھا وہ مردوں کے طرف دور بیٹھا تھا تایا فرکان اور سلمان صاحب کے ساتھ کرسی پہ آس دن آدھتاً کونیوں تک موڑے وہ خالصتاً لا تلق سا بیٹھا تھا یقیناً وہ جی بھر کے بور ہو رہا تھا وہ تلقی سے ساتھ جھٹک کر واپس سٹیج کو دیکھنے لگی جہاں فاطمہ مہمش کو مٹھائی کھلا رہی تھی ساتھ کس کی جڑوہ بین سیرش بیٹھی مسکرا کر کیمرے کو دیکھتی تصویر بنوا رہی تھی اس کا انہار گلی فراغ پستے ہی رنگ کا تھا دونوں بینوں کی شکل سورس سمیت سب مختلف تھا مگر بدلے بدلے یہ مغرورانہ انداز یقصہ تھے چنانچہ چونکہ چھوٹی تھی یہ فطرتن مختلف تھی سو اس نے یہ اثر قبول نہیں کیا تھا اب ایسا بھی کیا ہوا تھا کہ وہ دونوں اتنی اکڑی پھیر رہی تھی کس سے پوچھے اس کے اندر فطری تجسس جنب لینے لگا تھا ہیا ایدھر بیٹھی ہو ارم اپنی فیروزی کامدار دوبتہ سار پر ٹکائے ٹھیک سے جمعائے ہوئے اس کے ساتھ کرسی پہ آ بیٹھی کالکین اس میں اس کا رویہ قدر دوستانہ ہاں تم سناو تھا گئی ہوں وہ بھی جوابن نرمی سے بولی ہاں بس تھوڑی دیر تھوڑی بہت اچھا وہ لہجہ ذرا سرسری بنا کر وہ بولی فون فارغ ہوگا تمہارا مجھے ذرا فضا کو کال کرنی تھی کچھ نوٹس کا کہنا تھا میرا فون خراب ہے آج کل ہیا نے گیلی سانس اندر کو کھینج کر خارج کی تو ارم سے اس کا فون بھی لے لیا گیا تھا ہاں فون فارغ ہے جب چاہے لے لو مگر کریڈٹ ختم ہے جب سے آئی ہوں ڈلوائے ہی نہیں دوپہر سے زفر کو ڈھونڈ رہی تھی کہ وہ ملے اور اس کو بھیج کر کارڈ بگوا اس نے تایہ فرقان کے کک کا نام لیا تھا گو کہ یہ سچ نہ تھا اور کریڈٹ اس نے صبح ہی ڈلوایا لیا تھا مگر وہ ارم کو فون نہیں دینا چاہتے تھے اچھا ارم کے چہرے پہ واضح محیوسی پھیل لی تھی امہ کا فون فارغ ہوگا لے آؤں وہ اٹھنے لگی تو اس کی توقع کے این مطابق ارم نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا رہنے دو میں بعد میں اببہ سے لے لوں گی میرا فون رپیرنگ کے لیے نہ گیا ہوتا تو خیر تم سناو ترکی میں سب ٹھیک تھا وہ بات کا رخ پلٹ گئے بس وہاں کی تو بات اب دنیا ہی بدل گئی ہے مگر اسے چھوڑو یہ بتاؤ مہبش سیرچ کے انداز اتنے بدلے بدلے کیوں لگ رہے ہیں اس نے پراندے گواہ سے پیچھے کمر پر ڈالتے ہوئے حیرت کا اظہار کر ہی لیا آخر دونوں کا اظم تھی اور کبھی بہت اچھی دوستیں بھی ہوا کرتی تھی دماغ خراب ہو گیا ہے ان دونوں کا ارم سرگوشی میں کہتے ہوئے ذرا قریب کھسکائے یہ جو افان صاحب ہیں ہے نا جن کو میں اپنا ڈائیور بھی نہ بنا رکھوں انہوں نے کینیڈا میں کسی ریائیٹی ٹی وی شو میں حصہ لے کر ڈیڑھ ملین ڈالر زیتے ہیں اور ان سب کے جون میں جون ہی بدل گئی ہے سنا ہے دونوں ہنیمون پر یورپ کے ٹور پر جا رہا ہے ارم کے لہجے میں نہ اثر تھا نہ رشک بس وہ اکتائیوری لگ رہی تھی تب ہی میں کہوں اس نے استازیا سرجٹ کا ارم کچھ دیر مزیر بیٹھی پھر اٹھ کر چلی گئی ہیا کو اگر کسی نے سٹیج کی طرف بلایا تو بھی وہ نہیں گئی اور اسرار پر اور اسرار بھی کسی نے نہیں کیا اس کے صدوے سے سب واقف تھے مگر اس کے دوست کے غم میں کسی نے اپنا کام نہیں چھوڑا تھا وہ کسی سے ایسی توقع بھی نہیں کر رہی تھی پھر بھی دل پہ ایک بہت سا تھا کتنی بے حس تھی یہ دنیا کیسے لمحوں میں لوگ ختم ہو جاتے ہیں اور یہاں کسی کا کچھ نہیں بگڑتا سب کام جاریوں ساری تھے ایک دم سے بجلی غائب ہو گئی ساری بطیاں گل ہو گئی ہر طرف اندھیرہ اور سناتہ چھا گیا صرف کیمرہ مین کی یا کیمروں کی فلیش لائٹس کی روشنیاں رہ گئے پھر مجوسی بری مزمل سے آوازیں بلاند ہوئی موبائل کا ٹارچر آن ہوئی کسی نے با کر برامدے کے روپیس کی ان ٹیوب لائٹ جلائی تو مدم سویر روشنی برامدے میں پھیل گئے رضا فرخ داور وغیرہ کو ان کی ماہوں نے آوازیں دی جنریٹر آٹومیٹک تھا پھر کیوں نہیں چلا کوئی تو جنریٹر چلائے ہر طرف اختار بڑی آوازیں سنائی دینے لگے لڑکے بھا کر برامدے میں آیا فرخ نے جلدی سے آگے بڑھ کر جنریٹر چلانے کوشش کی مگر اس کا انجن مردہ پڑھا رہا اچھے بھلے فنکشن میں بدمدگیسی ہو گئی ہر طرف سے بیچینی اور استراب بڑھتا جا رہا تھا ہر میز پہ ایک ٹیمٹماتی موبائل کیٹار جنگ مگا رہے تھے پتہ نہیں اببا نہیں چڑھ رہا داور بھائی نے بھی دو چار دفعہ کوشش کی مگر بے سو وہ آج جوڑ کر مجوسی سے کہتے ہوئے کھڑے ہوئے اببا اور تایہ فرکان بھی برامدے کے ستونوں کے پاس آن کھڑے ہوئے تھے ہیا کی میز سوکے برامدے سے بہت قریب تھی سو وہ گردن موڑ کر بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی تھے جاؤ مکہنہ کو بلالاؤ دوسرے جنریٹر کا بندباس کرو جلدی تایہ فرکان برمی سے ڈانتے اپنے بیٹوں کو دھڑا رہے تھے کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا اور ہر طرف ایک شرمندگی اور بیزاری پھیل گئے وہ ایک کونی میز پہ ٹکائے تھوڑی ہتیلی پہ رکھے گردن ترشی کر کے برامدے کو دیکھے گئی جہاں مدم سی روشنی میں رکھا جنریٹر دکھائی لے جاتا قریبی تایہ فرکان اور سلمان صاحب کھڑے قدر متواصف سے آپس میں کچھ کہہ رہے تھے دفتر وزراء چونکی اس نے جہان کو برامدے کے زینے چڑھتے ہوئے دیکھا تایہ فرکان اور اببہ نے اسے نہیں دیکھا تھا وہ آپس میں مصروف تھے وہ خموشی سے آسنی نے مزید پیچھے مورتے ہوئے آگے بڑھا اور جنریٹر کے سامنے ایک پنجے اور ایک گھٹنے کے بل بیٹھا نچلا لب دانتوں سے دبایا وہ اب گردن جھکائے جہزہ لینے لگا تھا پھر ساروں دھایا اور متلاش نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا قریب سے افراد افریقی عالم نے سنہ اندر جاتی دکھائی لی اس نے سنہ کو آواز دی اور وہ ٹھٹک کا رکھی اس نے کچھ کہا تو سنہ نے ذرا اچھمبے سے اسبات میں سارا لان دیا وہ اندر چلے گئی چال نمو آباد اس کے پاس واپسی ہوئی تو چھوڑی پیچکس اور ایسی چند چیزیں اس کے حال میں کی جہان کے ساتھ وہ سب رکھ کر خود بھی وہیں کھڑی ہو گئے وہ جنریٹر کا قبر اتار رہا تھا تب ہی تاہی فرقان کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ چونکے وہ بغیر اپنے کرتے کے پرواہ کیے زمین پر بیٹھا جنریٹر میں ہاتھ ڈار کر کچھ دیکھ رہا تھا تاہی فرقان کی نگاہوں کے توقع میں سلمان صاحب نے بھی اس طرح دیکھا فیول والوں میں کچھ پنس گیا ہے ابھی صاف ہو جائے گا اس کی مدم آواز سے یاد تک پہنچی تھی سنہ بہت حیرت بہت متاثر سے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی اس کو کام کرتے دیکھ رہے تھے جو بالکل کسی ماہ مکانہ کے انداز میں بہت مارے ستارے ادھر ادھر کر رہا تھا چونکہ ہر سو اندھیرہ تھا اور روشنی صرف برامدے میں تھی سو برامدے کا منظر سارے منظر پر چھانے لگا لڑکیاں رشتدار خواتے مڑ مڑ کر اسی کی طرف دیکھ رہے تھے مال پر چھائی بیچانی ذرا کام ہوئی اس نے کور واپس ڈالا اس کے آتوں پر کالک لگی تھی پھر اس نے جنریٹر کا لیول کھینچا اور پیچھے کو ہٹا تو ساتھ ہی ایک جماکہ سے ساری بٹیاں روشن ہو گئی اتنی تیز روشنی سے ہجاہ کی آنکھیں لمحے بھر کو چندھیائیں اس نے بے اختیار انہیں میچ کر دیرے دیرے کھولا سنہ خوشی اور تشکر سے کچھ کہتے ہوئے چیزیں اٹھا رہی تھی وہاں جھڑتے ہوئے اٹھ رہا تھا سنہ نے اس کے آتوں کی طرف شارہ کر کے کچھ کہا اور وہ اسے سنجیدگی سے سارہ لاکر اندر چلا گیا سنہ بھا کر اس کے پیچھے گئی سلمان صاحب تو جو قدر دم بخود اسے دیکھ رہے تھے ذرا سنبل کر واپس مڑ گیا اور متاثر ہوئے تھے وہ اس متاثر کو متاثر کو چھپانے کی نکام کوشش کر رہے تھے ایاب اس قرار روائے واپس سیدھی ہو کر بیٹھ گئے جس شخص میں اندھیروں میں روشنی بگیڑی تھی اور اس سے سب بھی متاثر تھے البتہ وہ جانتی تھی کہ اببہ نے کبھی یہ توقع نہیں کی تھی کہ جہان یوں ہی زمین پر بیٹھ کر جنیٹر کھولنے لگ جائے گا اس کے دل میں ایک بے پایاں سا فخر جاگا اس کی اور یقین سنہ کی بھی خود ساختہ سی خفی اب کہیں نہیں تھی مہمانوں کے لئے ریفریشمنٹ تھی اور ان کے جانے کے بعد گھر والوں کے لئے کھانے کا اندھیران تھا جب مہمان چلے گئے تو وہ صرف وہی اپنے لوگ رہ گئے جو لان میں خواتین کا کھانا لگا کر جب مردوں کا اندھیران اندھیران تھا مرد ادرات اور لڑکیاں وغیرہ اٹھ کر اندر چلے گئے لان اب خالی ساتھ ہو گیا تھا وہ پانچوں کردن اس وقت اسٹیٹ پہ جلے اور ساتھ رکھی کرسیوں پہ آ بیٹھی تھی میں پھر تھوڑی دیر بیٹھی پھر میں اب آرام کروں گی کہہ کر نزاکہ سے اپنے فراک سمالے اٹھ کر اندر چلے گی جہان بھائی تو بڑے کمال کے ہیں سنہ اپنی ہلز اتا کر دکھتے پاؤں کے ساتھ سہلا رہی تھی سان ہوئے پھر ہنس پڑے سچ ہے یا آپ کی فیانسی بڑے ہی سماٹ ہیں اچھا وہ پیکہ سے مسکرہ دی ان فیانسی صاحب کو تو شاید خود بھی اپنی منگنی کا علم نہیں سلوک علم نہیں ہے سلوک دیکھا ہے ان کا حیاء کے ساتھ ارم جو قدر بیز ذرہ سی بیٹھی تھی تنک کر بولی اور جب فرخ بھائی مکاینک کو لا رہے تھے تو کیا ضرورتی بڑے مجمع میں الیکٹریشن بننے کی لوگ بھی کیا سوچتے ہوں گے ترکی سے یہی سیکھ کر آئے ہیں سنہ کے تو تلوں پہ لگی سر پہ دو جی ارم آپی بات سنیں سمی بھائی کو الیکٹریشن لانے میں پونہ گھنٹا تو لگ ہی جانا تھا جبکہ جہان بھائی نے چھ سات منٹ میں ہی سارا مسئلہ کار دیا امج کی کیا بات ہے لوگ تو امپریسی ہوئے ہوں گے ہاں بہت امپریس ہوئے ہوں گے کہ ہمارا ترکش کشم برچی ہونے کے ساتھ ساتھ مکینک بھی ہے ارم بڑے تمسخر سے ہمسکر اٹھ گئی سنہ نے غصے بڑی نگاہوں سے گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھا ارم آپی بھی نہ ہر وقت ملچے ہی چباتی رہتی ہے اچھا جانے دو اس کی تو عادت ہے تو مجھے آج کیا پکچرز دکھاؤ اس کے بعد کھانا کھائیں گے اس نے کہا تو سنہ سارا لاتی اٹھ کڑی ہوئی اور اب وہ دونوں ساتھ ہی چلتی اندر آگئی لاؤنچ میں سارے مرد حضرات بیٹھے تھے جہاں بھی ادھر ہی تھا ایک سنگل صبح پہ بیٹھا وہ گوھر سے دعور بھائی کی باتیں سن رہا تھا اور وہ جو اپنی مخصوص انداز میں با آواز بلند کچھ کہہ رہے تھے دونوں تیزی تیزی چلتی لاؤنچ کے سرے پہ بینہ دروازے تک آئے اور باہر کھڑکی رہ گئی جبکہ سنہ نے دیرے سے دروازہ کھوڑ کر اندر جھانکا مہوش کا کمرہ تھا جس کے اندر سنہ کا کیمرہ رکھا تھا نائٹ بلوک کی مدب سے روشنی بیڈ پہ لیٹھی آنکھوں پہ بازو رکھے مہوش نظر آ رہے تھے سنہ دبے قدموں اندر گئی اور ڈریسنگ ٹیبل سے کیمرہ اٹھایا آٹھ پہ مہوش نے بازو اٹھایا کیا ہے سنہ سونے دھونا مجھے وہ تانگ ہو کر بولی سوری اپی باست جا رہی سنہ کیمرہ اٹھا کر جلدی سے باہر آئی اور دروادہ بان گیا ایک تو مہوش شاپی بھی نا وہ ذرا خفگی سے کہتی رہی اس کے ساتھ کچن کی جانب بڑھ گئے ایک دعا پھر لاؤنس سے گزر کر وہ دونوں کچن میں آئی تھی اور احیاء جانتی تھی کہ وہ بینا میک اپ کے بھی اتنی خوبصورت لگ رہی ہے کہ اس کے بہت سارے کزنز نے نگاؤں کا زالیہ موڑ کر اسے دیکھا ضرور تھا البتہ وہ جس کے دیکھنے سے فرق پڑتا تھا ویسے ہی دعا پھر بھائی کی جانب متوجہ تھا وہ دونوں اب کچن میں کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی سنہ کے ہاتھ میں پکڑے کیمرہ کی چمکتی سکرین پر گزرتی تصور دیکھ رہی تھی جن کو سنہ انگوٹھے سے بٹن دباتی آگے کرتی جا رہی تھی تب ہی دارت سے دروازہ کھل کر بند ہونے کی آواز آئی اور دونوں نے چونکر سار اٹھایا دعاور بھائی یہ کیا تماشا ہے وہ ضبط کھو کر چلانے والی مہوش تھی لبے بھار کو یہ دونوں ساکت رہ گئے پھر ایک دم سے دور کی چوکھڑ تک آئی لاؤنچ میں جیسے سب کسام سو گیا تھا شکشدر سے مہوش کو دیکھ رہے تھے جو اپنے کمرے کے دروازے کے آگے کھڑی کمر پہ ہاتھ با رکھے چلا رہی تھی یہ کون سی جگہ ہے تقریر کرنے کی کسی کو میرا احساس ہی نہیں ہے کہ میں نے آرام بھی کرنا ہے کل سارا دن میرا پارلن میں گزرے گا مگر آپ تو میرے سر پہ چیخ رہے ہیں آپ کو ایسا بولا نہیں آتا حد ہو گئی وہ پہ پڑک کر واپس مڑ گئی اور اپنے پیچھے اسی دار سے دروازہ بانتا لاؤنچ میں یک دم موت کا سناٹا چھایا تھا سب کو ایسا جھٹکہ لگا تھا کہ بیان سے باہر تھا پھر ایک دم سے جہان اٹھا اور دعور فخر فرخ مجھے گھر ڈراب کر دوگے یا میں تم میں سے کسی کی کار لے جاؤں وہ تنے ہوئے نکوش کے ساتھ بہت کتیہ سے پوچھ رہا تھا اس کے سوال پر سلمان صاحب تایا فرکان اور ان کے تینوں بیٹے ایک جھٹکے سے اٹھے اور جواب سننے کے لیے نہیں رکا وہ جواب سننے کے لیے نہیں رکا تیزی سے برونی دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا اور سب اس کی مہیت میں باہر نکل گیا ذرا پرشان سا زادہ چاچا اور رضا بھی ان کے پیچھے لکھے محمد شاپی سنہ نے بے حد تحریر سے نفی میں سارل آیا اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھی حیاء نے افسوس سے اسے دیکھا اور پھر خالی پڑے لاؤنٹ کو اب لوگ بہت ہوسے میں ابا لوگ بہت ہوسے میں گئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی ہمیں چلنے کا کہیں گے اسی پر اس کا فون بجھے لگا اس نے موبائل سامنے کیا اور ابا کالنگ باہر پہنچنے کا گلاوہ آ گیا تھا سوری سنہ اس نے بے بیسی سے شانچ کاتے ہوئے پھر اس کا کندہ تفت پایا کل شادی کے فنکشن تک سب کا غصہ اتر چکا ہوگا فکر نہ کرنا اچھا کہہ کر وہ تیزی سے باہر لپ کی سب سونے جات چکے تھے وہ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی پراندے کو اُلٹ پڑ کر کے دیکھ رہی تھی سونیا نے کافی سخت باندھا تھا گرہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی بلاخر پراندہ چھوڑ کر اس نے پیشانی پہ جھولتے چکے کو کھینچ کر کھینچنے کے لئے چھوائی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اس نے ٹکہ چھوڑ کر اور پھر حیرت سے دروازے کو دیکھتی اس کی طرح تک آئی اما ابا تو سونے چلے گئے تھے پھر اس نے دروازہ کھولا سامنے جہان کھڑا تھا سوری تم سو تو نہیں گئی تھی وہ قدر ججک کر گولا سیارٹ روزر کے اوپر آدھی آستینواری سویڈ ٹی شرٹس پہنے وہ ترکی والا جہان لگ رہا نہیں تم بتاؤ خیریت ہاں ابھی میں لاؤنچ میں بیٹھا تھا تو وہ فرکان مامو کی بیٹی آئی تھی ارم اس نے درہ حیرت سے سوالیا آگرو اٹھائی ہاں وہاں وہاں تمہارا فون اور پڑس بیس پر رکھا تھا اس نے فون اٹھا کر مجھ سے کہا کہ مجھے کیسے ایک کال کرنی ہے ابھی پانچ منٹ میں فون لا دے گی مگر اب اس نے کلاہی پر بند دی گھڑی دیکھی اب بیس منٹ ہونے کو آئے ہیں مگر وہ واپس نہیں آئی میں نے سوچا تمہیں بتا دوں اوف تم نے اسے میرا فون کیوں دے جانے دیا جوابا جہان نے بیچارگی سے شانچ گیا اس نے مجھ سے اجازت نہیں مانگی تھی وہ اور میں اسے کیسے روک سکتا تھا مجھے تو فرکان مامو کی فیملی سے ویسے ہی بہت ڈر لگتا ہے کیوں وہ چونکی کیونکہ وہ سرک مریج کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں وہ گاری سینس لے کر بولا تو بے افستہ اور ہنس دی اور یہ ترکی سے آنے کے بعد پہلی دعا تھا جب وہ یوں پورے دل سے ہنسی تھی سرک مریج کا استعمال ہمیں بھی آتا ہے تم ادھر ہی ٹھہرو میں ذرا انہم سے فون لے آؤ اور آج تو ویسے ہی ارم کی طرف سے اس کے بہت سے حساب اکٹھے ہو گئے تھے اچھا میں انتظار کر رہا ہوں مسکرا کر کہتا ہوا سوہے پہ بیٹھ گیا وہ بہر چلی گئی تایہ فرکان کے لاؤنچ میں سب بھی موجود تھے سوائے ارم اور سونیا کے تایہ ابا بہت پر ملال انداز سے نفی میں سر علاتے کچھ کہہ رہے تھے شاید آج والے واقعے کا تذکرہ جب ہیا کے آتے ہی دیکھا آو آو بیٹا انہوں نے مسکرا کر اپنے آسات سوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا پھر سونیا کو آواز دی سونیا ہیا کی چائے بھی لے آنا جی اچھا ابا سونیا نے جوابن کچھن سے آواز لگئے نہیں تایہ ابا میں چاہے نہیں پیوں گی اب بس اب سونے ہی جا رہی تھی وہ بیٹھ گلوی سے کہتی تایہ ابا کے سوفے پہ آ بیٹھیں ان کے گھریلیو سیاستیں اور وقتی تندوں تیکھی باتیں ایک طرف تایہ فرکان اس سے پیار بھی بہت کرتے تھے اور آرمہ بش کی بات تمیزی پہ جہاں وہ دکھی تھے اور وہاں انہیں حیاء کی قدر بھی آئی تھی اب ابا سو گئے تمہارے جی کب کے میں بس ذرا ارم سے فون لینے آئی تھی فون کیوں تایہ ابا بری طرح چونکے سائمہ تائی بیٹھ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی ارم کو کوئی کال کرمی تھی تو وہ میرا فون لے کر گئی تھی مگر ابھی مجھے اپنی فرنڈ کو میسٹ کرنا ہے سو سوچا فون لے آم وہ بہت سادگی سے کہہ رہی تھی تایہ کے چیرے کا رنگ فوراں ہی بدل گیا نرمی کی جگہ سختی نے لے گئی ارم ارم انہوں نے بلند آواز میں پکارا جی اب ابا بہت سوالتی بھاگتی ہوئی آئی مگر حیاء کو بیٹھے دیکھ کر اس کا رنگ ادھم سفک ہوا حیاء کا فون اسے واپس دو تایہ نے اسے کڑی نگاہوں سے گھرتے ہوئے بڑے زمد سے کہا جی وہ فضا کو میسٹ کرنا تھا تو وہ حقل آگئی تایہ اتنا شولہ بار نگاہوں سے دیکھ رہی تایہ اتنی شولہ بار نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ رکی نہیں الٹے قدموں واپس مڑی اور چند ہی لمحوں بعد فون لاکر ایا کو تھمایا اور ساتھ ہی ایک کینہ توز نگاہ اس پہ ڈالی تھی گویا کچھا چبا کچھا چبا جانا چاہتی تھی وہ جوابا ساتھ بھی سے مسکران دی تینگ یو میں چلتی ہوں آپ لوگ چائے انجوائے کریں اور وہ فون لے کر وہاں سے اٹھ گئی وہ جانتی تھی کہ اب چوائے انہوں نے خاگ انجوائے کرنی تھی واپس لاؤنج میں آتا ہے اس نے موبائل کا لاغ چیک کیا میسجر کار لاغ بالکل گریر سارا کار ریکارڈ کھائے ارم کی بچی اسے ارم پہ بلی طرح سے غصہ آیا کار ریکارڈز میں موجود تمام نمبر اس کے پاس محفوظ ہی تھے اربطہ جب وہ طرف ریسٹورنر میں چھوڑ آئی تھی تو بیوک ادا جانے سے قبل اس کے اسی پاکستانی موبائل پر عبد الرمان پاشا کا فون آیا تھا اس کا نمبر اس نے محفوظ نہیں کیا تھا وہ بس کار لاغ پہ پڑا رہ گیا تھا اب وہ اب وہ مٹ گیا تھا چلو خیر اس نے کون سا کبھی ای آر پی کو کار کرنی تھی جہاں صوفے پہ اس طرح بیٹھے تھا اسے آتے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا کیسے ملا مچوں کے استعمال سے اس کی نگاہ میں ہے یا کہ آدمی پکڑے موبائل پہ تھی نہیں جہاں شکر کے استعمال سے بات بن جائے ہم وہاں برچیں ضائع نہیں کرتے ویسے پاکستان کے لوگ دل کے بہت ہی اچھے ہیں ایک قضن بغیر پوچھے فون اٹھا لیتی ہے ایک بہت عزت سے بغیر کھانا کھلایا گھر سے نکالتی ہے اور ایک کھانا بھی نہیں پوچھتی اوہ خدا ہے اس نے دیگز دیرماتیں کچھ ہوا تم نے کھانا نہیں کھایا کہاں کھاتا وہاں تو ابھی لگا ہی نہیں تھا اور یہاں گھر کی دونوں خواتین نے پوچھا ہی نہیں وہ اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی بھاک کر جلدی سے کچھن کی طرف آئی اور فریج کھولا آج وہاں کھانا تھا تو کچھ بنای نہیں تھا ہمارے ہاں رات کا سالہ نگرے دن کوئی نہیں کھا تھا ٹھہروں میں انڈے بنا دیتی ہوں اسے یاد آیا کھانا تو اس نے بھی نہیں کھایا تھا مگر اسے اتنی بھوک نہیں تھی انڈوں کا کھانا کھولا تو اندر دو ہی انڈے گھکے تھے اس سے بے پناہ شرمند کی ہوئی ان دو انڈوں سے تو کچھ نہیں بنے گا اس نے خفص سے کہتے ہوئے فریج کا اندر دروادہ باندھ گیا جہاں نے جسے اس پور افسوس کرتے ہوئے نفی میں سالہ لیا تمہیں شاید بھول گیا ہے کہ تم اس تنبول کے بہترین شیفز میں سے ایک سے بات کہہ رہے ہو ارمس آرام سے بیٹھ جاؤ آپ آرام سے بیٹھ جاؤ ادھر کرسی میں میں خود بنا لوں گا سالہ اس نے اپنا سلور سمارٹ فون میز پہ رکھا اور پھر آگے بڑھ کر فریج فریزر کے منٹس ہر چیز کھول کھول کر علاب علابہ بہر نکالنے لگا فروزن کی ماں پاستے کا پیکٹ جمعے مٹروں کا لفافہ سبزیوں کے خانے سے چاند سبزیاں چل لی وہ تمام چیزوں کا کاؤنٹر پہ جمع کرتا جا رہا تھا تو تم اس وقت پاستہ بناو گے وہ موت سے بسی کرسی پہ بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی وہ ابھی تک اپنے سبز فراگ پر اندے اندے اور ٹی کے سمیے بیٹھی دی اسے کپڑے تبدیل کرنا بلکل بھول گیا تھا ہاں مجھے کوکنگ کے درمیان ٹوکنا مت میں بہت برا ماناتا ہوں مسکراتے کے سبزیاں دھو رہا تھا اور تمہارا بخار کہتا ہے اب ٹھیک ہے اس نے خود ہی اپنا ماتا چھوہا اور کل کل سبت کا دری تھنڈا تھا ایسے مجھے حیرت ظاہر مامو اور ان کے بیٹے پہ ہے اس لڑکی نے اتنی بتوزی کی اور انہوں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا وہ واقعی طرح حیرت سے کہتا سبزیاں کٹنگ بورڈ پر رکھ کر کٹا کٹ کٹ رہا تھا اس کے ہاتھ مشینی انداز میں چڑھ رہتے اس کی ایک دن کے بعد رخصتی تھی شاید وہ اس کا دل برا نہیں کرنا چاہتے ہوں گے اس نے شانیچ کر مگر اس نے بہت مس بیب کیا اور وہ افسوس سے کہتا پانی ولے کے لیے رکھ رہا تھا دوسری جانب اس نے فرائن پین میں ذرا سا تیل گرم ہونے کے ہونے رکھ دیا تھا اصل میں اس کی فیانسی نے کسی کنیڈین ریلٹی شو میں ایک ڈیڑھ ملین ڈالر جیتے ہیں اسی پہ اس کا دماغ ساتھ میں سمان پڑا ہے اور وہ زمین پہ بغیر دماغ کے گھوم رہی ہے وہ ٹیک لگائے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی بتا رہے تھے کنیڈین شو میں ڈیڑھ ملین ڈالر بہت اچھی کور سٹوری ہے اس نے ذرا ہنس کر سجڑ گا ساتھ ہی وہ فرائن پین میں فرائی ہوتی ہوئی سبزیوں کو بجائے کفگیر سے ہلانے کے فرائن پین کے ہینڈل پکڑے دائیں بائیں تو کبھی اوپر نیچے ہلا رہا تھا سبزیاں چند دنچ اوپر کو اڑتی ہیں اور پھر واپس پین پہ آ کر گلتی ہیں کیا مطلب اس نے ناسم جیسے سے دیکھا اگر کسی پاکستانی نے کنیڈین شو میں اتنی خفیر اکم جیتی ہوتی تو میڈیا پہ ہر جگہ آ چکا ہوتا مجھے تو وہ لڑکا شکل سے کرمینل لگ رہا تھا تازہ تازہ آئی بلیک منی کو وائیڈ کرنے کے لیے کور سٹوری بنائی ہے اور کیا اچھا اسے تجب ہوا اس نے سوچا ہی نہیں تھا البتہ کرمینل سے اسے کچھ یاد آیا تھا جہاں تمہارے ریسٹورنٹ پہ جو حملہ ہوا تھا اس کا کچھ پتہ چلا نہیں وہ گردن پرچھی کیے ساس کی بوتل پہم میں لڑھا رہا تھا حالانکہ میری استمبول میں کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے کبھی امکان ہے کہ کسی اور کے دوکے میں ان لوگوں نے میرا ریسٹورنٹ روڑن لگیا ایک دشمنی تو خیر اب اس کی بنت بھی تھی مگر وہ تو خود بھی اس سے ناواقف تھا تم تو کہتے تھے کہ استمبول میں ایسا کوئی کرائم سین نہیں ہوتا خیر اب اتنے بھی برے حالات نہیں ہیں ڈارک سائٹ تو ہر بڑے شہر کی ہوتی ہے وہ چیلے کے سامنے کھڑا اس کی طرف پشت کیے پہم میں کیمہ بھون رہا تھا کیمہ اور شمرہ برچ کی بھینی بھینی اشتاں گے اسی میک سارے کچن میں پھیلے لگی دی اس کی گم گشتگاہ پھوک ایک دم سے جاگ ہوتی تم پاکستان آ کر تم پاکستان آ کر کیسا لگا جہاں وہ تھوڑی تلے مٹھی رکھے مٹھی رکھے اسے دیکھتی سادگی سے پوچھن لگی اور یہاں آنے کے بعد ان کی پہلی گفتگو تھی اچھا لگا بلکہ بہت اچھا لگا مگر فرکان ماموں کی باتیں میں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے رشتہ دار اتنے تیکھیں باتیں بھی کر لیتے ہوں گے اس نے جیسے جنجری لے کر سر جنج کا آج وہ سارا دن تایا فرکان کی کمپنی میں رہا تھا تو یہ عمل فطری تھا وہ اتنے تیکھیں نہیں ہیں بہت پیار کرتے ہیں ہم لوگوں سے بس ان کے اپنے جذبات ہیں جو اتنے سخت ہیں کہ اگر کوئی ان پر پورا نہ اترے تو وہ اس کو گریڈنگ بہت نیچے کر دیتی وہ اب ابلی پاستہ کے پتیلے میں کیمہ اور ساس انڈے رہا تھا پھر ان کی کچھ اچھی طرح سے مکس کر کے اس نے اسے دم پر رکھ دیا سنکھ کو ٹوٹی کھول کر دہا دھونے لگا وہ سمجھیں اب وہ اس کے پاس آ کر بیٹھے گا مگر وہاں دھو کر اب سارا پھلاو سمیٹھنے لگا جھوٹھے برطن سبزیوں کے چھل کے خالی شاہ پر جلدی سے اٹھی میں کر دیتی ہوں پلیس تم بیٹھے رو جتنی بھوڑ تم ہو میں جانتا ہوں اگر تم نے میری مدد کروائی تو دو گھنٹے لگ جائیں گے جبکہ میں اکیلا کروں گا تو دو منٹ میں ہو جائے گا ٹھیک ہے خود ہی کرو وہ قدر خفقی سے کہتی دوبارہ بیٹھ گی وہاں کی اس نے دو تین منٹ میں ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھ دی چاند ایک برطن جو پکانے کے دوران مہلے ہوئے تھے وہ دھن کر سٹینڈ پہ لگ گئے اور سلیب چمکا دیا گیا ہے وہ بندہ کبال کا تھا تم کب سے رسٹرن چلا رہے ہیں اب تو بہت عرصہ ہو گیا اچھا میں برطن لگاتا ہوں تم سلمان محمد کو بلالاؤ انہوں نے بھی نہیں کھانا کھایا تھا ارے ہاں وہ ماتے بے ہاتھ ماتے اٹھی اور پھر نگاہ اس کی سلور سمارٹ فون پے پڑی جو میز پہ رکھا تھا تمہیں پتا ہے ڈی جے کو تمہارا فون بہت پسانتا وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ جہان سے کہنا جب اپنا یہ ایک دو لاکھ کا فون پھینکنا ہو تو سبانچی کے باہر تھی پھینکے وہ ادھر سے مسکرا کر بولی تو وحس دیا ویسے یہ اس کے لگائے گئے تخمینے سے کہیں زیادہ مہنگا ہے اچھا اسے ذرا حیرت ہوئی اتنا قیمتی فون کیوں خریدا تم نے خریدا نہیں تھا گفت ملا تھا سپیشل گفت وہ مسکرا کر جیسے کچھ یاد کر کے بولا کس نے دیا تھا سمار سپیشل اچھا جاؤ ابھی مامو کو بلالا وہ ٹال گیا تو وہ شانے اٹھکاتی وہاں سے چلی گئی اببہ کا دروازہ پہ جا کر وہاں سے بلا کر وہ اپنے لاؤنچ میں آئی اور وہاں میزے پہ پلیٹے اور گلاس واپس آئی تو جہاں میزے میز پہ پلیٹے اور گلاس رکھ رہا تھا وہ بڑے سوہے پہ بیٹھی اور ریموٹ اٹھا کر ٹی وی چلایا اب وقت ذرا اببہ ذرا حران سے باہر آئے جان پاس تک ڈش اٹھائے کچن سے باہر نکل رہا تھا اور وہ مزے سے اپنے کامدار جوڑے میں ٹانگ میں ٹانگ رکھے ٹی وی چینل بندر رہے تھے اببہ ان کو دیکھ کر جلدی سے اببہ ان کو دیکھ کر جلدی سے اٹھائی اور جان کے آسے ٹرے لے لی سوری مامو اس نے آپ کو اٹھا دیا آپ نے کھانا نہیں کھایا سو تھا سو ادھارہ دورہ چھوڑ کر اس نے ان کے طرف پلیٹ بڑھا دی تھانگ یو اببہ نے قدرے نا سمجھی سے کھانے کو دیکھا اور پھر اعیاء کو یہ تم نے بنایا ہے نہیں جہان میں وہ مسکرات دبا گئی جیسے مامو یہ اٹھائلین ریسپی نہیں ہے ذرا دیسی سٹائل میں بنا ہے جیسے مامی بناتی ہے آپ کو پاستہ میں کیمہ پسند ہے نا مامی نے بتایا تھا مجھے سلمان صاحب چونکر اسے دیکھنے لگے اور اس کے دل توڑنے کا اسے دل توڑنے کا فن آتا تھا اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو دوبارہ جوڑ کر انہیں جیتنے کا فن بھی آتا تھا وہ اپنی جگہ بیٹھ ہی رہ گئی اسے اب احساس ہوا تھا کہ وہ رف اور ٹف سا بندہ تو بھوکا بھی سو جاتا مگر رات کے ایک وجہ اگر اس نے اتنا اعتمام کیا تھا تو صرف اور صرف اببہ کے لئے کیونکہ اسے یاد تھا کہ اببہ نے کھانا نہیں کھایا اور شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس سے ذرا کھچے کھچے سے رہتے ہیں اور ایہا کو خود اب یاد آیا تھا کہ کیمہ والا پاستہ اببہ کا پسند دیدہ تھا وہ جانتی تھی کہ اس عمل سے جان نے اپنے اور اببہ کے درمیان حائل بھرپ کو پکلانے کوشش کی تھی پاستہ بہت مزے کا تھا موں میں جاتا ہی گل جانے والا سلمان صاحب نے تریف نہیں کی مگر ان کے چیرے سے ظاہر تھا کہ انہیں اپنا یوں خیال کیا جانا اچھا لگا تھا وہ خود بھی بہت شوق سے کھا رہی تھی بی جے کے بعد یہ پہلا کھانا تھا جو اس نے دل سے کھایا تھا کونیا میں دو لڑکیوں کا ہوا ٹی وی سکرین پہ بی وی سی چاہ رہی تھی جو خبر نیوز کاسٹر نے پڑھی اس پہ تینوں نے سر اٹھایا کہ کونیا ترکی کا شہر تھا جلال الدین رومی کا شہر جہان نے بجلی کی تیزی سے ریموٹ اٹھایا چینل پہ دلی گیا کیا کہا اس نے کونیا اب جو ہاتھ رو کر سکرین کو دیکھنے لگے تھے چینل تبدیل ہونے پر جہان کو دیکھا وہ ساتھ کی دوسکرہ دیا نہیں کونیا نہیں اس نے کہا کینیا اور لینا اور لینا وہ ریموٹ ایک طرف رکھ کر انہیں پھر سے ان سے باتیں کرنے لگا اببہ نے ذرات عزبزر میں سارا لائیا گویا وہ اپنی سماعت کا دھوکت دینے پہ ارجتے ہوئے تھے ایان جہان کو دیکھا اور جہان نے اسے پھر دونوں اسے زیر اللہ مسکرہ دئی اب وہ اببہ کے سامنے ترکی کا عمد سبوتہار ہونے کے لیے سبوتہار ہوتے دیکھنے کا متعمل نہیں تھے براب کے لیے وہ میرے جہان کے جانب روان دوان تھی اببہ ڈرائیور کر رہے تھے اور آج وہ خموشی نہیں تھی بلکہ فرنسیل پہ جہان بیٹھے جہان کو سڑک کے طرف گزرتی جگہوں کے بارے نے مختصر کچھ بتا رہے تھے وہ جواباً سر ہلا رہا تھا اور آج وہ اتنا اتنا ہی گمگو تھا جتنا وہ دو روز قبل مگر وہ برف کی دیوار پگل گئی تھی آج کی کس کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ اگلے کیس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے جن لوگوں نے میں ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا میں ہم سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دباتیں اللہ حافظ